دوستو روس اور یوکرین کی فوجیوں کی تعداد اور دفاعی ساز و سمان کی دھوڑ میں یوکرین کا روس سے کوئی مقابلہ تو نہیں نظر آ رہا ہے مگر دونوں ممالک کے پاس کتنا دفاعی ساز و سمان موجود ہے چلیے آج کی ویڈیو میں یہ سب ہم جانتے ہیں مگر ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے میں آپ دوستوں سے گزارش کروں گا کہ آپ ٹاو فائی بیسٹ کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں میں آپ کے لئے ایسی انفارمیٹیو اور انٹرسٹنگ ویڈیوز لے کر حاضر ہوتا رہوں گا تو چلیے بڑھتے ہیں اپنی ویڈیو کی جانب دوستو روس اور یوکرین کی دفاعی سلاحیتوں کی بات کریں تو دونوں میں زمین و آسمان کا فرق نظر آئے گا گلوبل فائر پاور اور ملٹری پاور کے اعداد و شمار کے مطابق روسی فوجوں کی تعداد اور دفاعی ساز و سمان کے اعتبار سے روس دنیا کی دوسری بڑی طاقت مانا جاتا ہے جبکہ اسی اعداد و شمار کے مطابق یوکرین کا نمبر بائیس و ہے دوستو اگر ان دونوں مالک کے دفاعی بجٹ کو دیکھا جائے تو اس وقت یوکرین کا دفاعی بجٹ نو عرب ہے جبکہ اس کے دشمن ملک روس کا دفاعی بجٹ اٹھالیس عرب سے بھی زیادہ ہے دوستو اگر ان دونوں مالک کی کل آبادی کا کمپیریزن کیا جائے تو اس وقت یوکرین کی کل آبادی اکتاریس میلین ہے تو وہیں روس کی کل آبادی ایک سو چھتالیس میلین سے بھی زیادہ ہے دوستو اگر ان دونوں مالک کی فوجیوں کی تعداد کو دیکھا جائے تو اس وقت روس کے پاس فال فوجیوں کی تعداد نو لاکھ ہے تو وہیں یوکرین کے پاس اس وقت فال فوجیوں کی تعداد صرف اور صرف دو لاکھ ہے اگر دوستو ان دونوں مالک کے درمیان ریزر فوج کی تعداد کو دیکھا جائے تو اس وقت روس کے پاس بیس لاکھ کے قریب ریزر فوجی موجود ہیں تو وہیں یوکرین کے پاس ریزر فوجیوں کی تعداد صرف اور صرف نو لاکھ ہے دوستو روس ہر اعتبار سے یوکرین سے آگے ہے اگر جنگی تیاروں کی بات بھی کی جائے تو روس کے پاس اس وقت تقریبا 1511 جنگی تیاریں موجود ہیں اور دوسری طرف یوکرین کے پاس صرف اور صرف 98 جنگی تیاریں موجود ہیں اس کے ساتھ ساتھ دوستو اگر جنگی ہلیکپٹرز کی بات کی جائے تو روس اس میں بھی یوکرین سے آگے ہے چھار روس کے پاس 544 جنگی ہیلیکپکرز موجود ہیں تو وہیں یوکرین کے پاس ان کی مجھوئی تعداد چونتیس ہے دوستو اگر ایٹمی طاقت کی بات کی جائے تو روس ایک ایٹمی ملک ہے جس کے پاس چھزار سے زیادہ نیوکلئر ویپنز موجود ہیں جبکہ یوکرین کے پاس کوئی ایٹمی ہتھیار موجود نہیں ہے سوویٹ یونین کا حصہ ہونے کی وجہ سے ماضی میں جو بھی جوہری ہتھیار یوکرین کے پاس موجود تھے وہ ان سے دسپردار ہو چکا ہے دوستو اگر جنگی ٹینکوں کی بات کی جائے تو یوکرین کا روس کے ساتھ اس میں بھی کوئی مقابلہ نہیں ہے جہاں یوکرین کے پاس اس وقت 2430 جنگی ٹینک موجود ہیں تو وہیں روس کے پاس ان کی مجموعی تعداد 21,900 سے بھی زیادہ بتائی جاتی ہے اور اگر دوستو بگتربان گاڑیوں کی تعداد کو دیکھا جائے تو اس وقت روس کے پاس ان کی مجموعی تعداد 50,000 سے بھی زیادہ ہے جبکہ یوکرین کے پاس ان کی مجموعی تعداد صرف اور صرف 11,000 ہے اگر دوستو دیکھا جائے تو اس وقت روس کی ساڑھے سات ہزار توپوں کا روح یوکرین کی جانب ہے تو وہیں یوکرین کے پاس ان کی مجموعی تعداد 2000 سے بھی کم ہے دوستو اس وقت یوکرین کا مقابلہ دنیا کی دوسری سب سے بڑی طاقت روس سے ہے جس کے پاس بہترین نیوکلئر ویپنز اور اس کے ساتھ بہترین ڈیفنس سسٹم بھی موجود ہے تو دوستو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی اگر آپ کو آج کی میری یہ کمپیریزن ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا اور اگر مزید ممالک کے درمیان کمپیریزن ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کے نیچے کمنٹ کر دیجئے گا میں آپ کے لیے وہ ویڈیو ضرور لے کے آؤں گا تو ملتے ہیں آپ سے نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ